اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا اور بیل آئیک آن کو ضرور دبانا تاکہ اگلی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو ملتی رہے تو چلیں شروع کرتے ہیں سبق نمبر آٹھ خوجی کی بہادری سوال و جواب پہلا سوال ہے ایک جملے میں جواب لکھئے اس کا نمبر ایک ہے سرشار کا تعلق کس خاندان سے تھا تو اس کا جواب لکھنا ہوگا سرشار کا تعلق ایک معزز کشمیری خاندان سے تھا نمبر دو فسانے آزاد کے کون سے کردار مشہور ہیں تو اس کا جواب ہے میاں خوجی اور میاں آزاد فسانے آزاد کے یہ دو کردار مشہور ہیں نمبر تین سرشار کے مضامین کس اخبار میں شائع ہوتے تھے تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا سرشار کے مضامین آوعد پنج اس اخبار میں شائع ہوتے تھے نمبر چار سرشار کا انتقال کہا ہوا تو اس کا جواب ہے سرشار کا انتقال حیدر آباد میں ہوا نمبر پانچ سرائے میں میاں خوجی کیوں جھلاؤ تھے تو اس کا جواب ہے سرائے میں میاں خوجی کو کھٹملوں نے جنجوڑ کر رکھ دیا تھا اس لیے وہ جھلاؤ تھے نمبر چھے میاں خوجی کی چیخ پکار سے سرائے والے کیا سمجھے تو اس کا جواب ہے میاں خوجی کی چیخ پکار سے سرائے والے سمجھے کہ کوئی چور گھس آیا ہے نمبر ساتھ خوجی کا دوست کون تھا تو اس کا جواب ہے میاں آزاد خوجی کا دوست تھا نمبر آٹھ آزاد کو گھسہ کیوں آیا تو اس کا جواب ہے میاں خوجی کے چور کہلانے کی بات سن کر آزاد کو گھسہ آیا نمبر نو آزاد نے خوجی کا کارنامہ سن کر کیا کہا تو اس کا جواب ہے خوجی کا کارنامہ سن کر آزاد نے کہا درست فرمایا آپ سے یہی توقع تھی بہدر ایسا ہی کرتے ہیں اب اگلا سوال ہے مختصر جواب لکھئے اس کا نمبر ایک ہے سرائے میں کوہرام کیوں مچ گیا تو اس کا جواب لکھنا ہوگا پہلے خوجی دہار دہار کر چیخے تو سرائے والوں کی نیند حرام ہو گئی وہ یہ سمجھے کہ چور آ گیا ہر طرف لینا پکڑنا جانے نہ پائیں کا شور مچ گیا میاں خوجی نے جو لینا پکڑنا جانے نہ پائیں جاگتے رہنا چور چور کی آوازیں سنی تو خود بھی گل مچانے لگے خبردار جانے نہ پائیں لانا میری قرولی اے چور گیدی تھیرے رہنا اس طرح سرائے میں کوہرام مچ گیا اسی کا نمبر دو ہے میاں خوجی کی پٹائیں کیوں ہوئی تو اس کا جواب لکھنا ہوگا میاں خوجی چور پر لپک پڑے چاروں طرف اندھیرہ تھا کسی چیز سے ٹکرائے ٹھوکر کھائی اور اندھے مو زمین پر آ رہے وہاں کمہار کے برتن رکھے تھے برتن چکنا چور ہو گئے کمہار نے جو دیکھا کہ کوئی برتن پر سے کود کر بھاگ رہا ہے تو اس نے بھی چیخنا شروع کیا چور چور پکڑو پکڑو جانے نہ پائیں پھر کیا تھا مسافر بھٹیارے حوالی موالی کوئی ڈنڈا لیے کوئی بیت کھماتا کوئی لکڑے ہلاتا خوجی پر ٹوٹ پڑا اور خوجی کی جم کر پٹائے ہوئے اسے کا نمبر تین ہے خوجی نے شیخی بکارتے ہوئے لڑائی کا واقعہ کس طرح بیان کیا تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا خوجی نے شیخی بکارتے ہوئے کہا واللہ میں اس وقت فل جھڑی بنا ہوا تھا بس قیفیت یہ تھی کہ دس آدمی اس کندھے سے تو دس آدمی اس کندھے میں جو فیرا تو کسی کو انٹی دی وہ تھم سے زمین پر گرا کسی کو کمر پر لات کر مارا کھٹ سے چپر کھٹ کی پٹی پر دو چار تو میرے روب ہی میں آ کر گر پڑے دس بارہ کیا ہڈی پسلی ایک کر دی جو میرے سامنے آیا اسے نیچہ دکھایا اور وہ کمہار گیتی تو ساری عمر یاد رکھے گا کہ کس سے واسطہ پڑا تھا اب اگلا ہے بول چال مناسب مفہوم کے اعتبار سے محاوروں کو جملوں سے جوڑیے یہاں پر الیف اور بے دو ستون دیئے گئے ہیں اور ان کی ہمیں صحیح جوڑیاں لگانی ہوں گی تو ستون الیف میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں خاطر توازہ کرنا موت کے گھرٹ اتار دینا مرگ کی ایک ٹانگ اور بات کا پتنگر بنانا تو ان کی ہمیں صحیح جوڑیاں لگانی ہوں گی سب سے پہلے ہے خاطر دوازہ کرنا تو اس کی صحیح جوڑی ہے دال امجد میاں نے اپنے بڑے بھائی کی زیافت کا خاص احتمام کیا نمبر دو موت کے ایک ہاتھ اتار دینا اس کی صحیح جوڑی ہے جیم دشمنوں نے انہیں جنگل میں گھیر کر قتل کر دیا نمبر تین مرگ کی ایک ٹانگ تو اس کی صحیح جوڑی لکھنی ہوں گی مرزا صاحب ہمیشہ اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں اور نمبر چار بات کا پتنگر بنانا تو اس کی صحیح جوڑی لگانی ہوں گی بے سے معمولی سے واقعہ کو چچا چھکن نے بڑھا چڑھا کر پیش کیا اب اگلا ہے عبارت آموزی دیا ہوا اقتباس پڑھ کر زیل کے سوالوں کے جواب لکھیں اقتباس اس طرح ہے یہ سبق پنڈیت رتنات سرشار کے مشہور ناول فسان آزاد سے لیا گیا ہے اس ناول میں کئی کردار ہیں آزاد اور خوجی سب سے زیادہ مشہور ہیں خوجی اپنی ہماقتوں اور ڈنگوں کی وجہ سے نہ صرف اس کتاب کی جان ہے بلکہ اردو ادب کے چند زندہ جاوید کرداروں میں سے ایک ہیں اس سبق میں خوجی کی ہماقتوں کی تصویر کشی کی گئی ہے اور یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ مار کھانے کے بعد بھی کس طرح کرتا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں پٹا نہیں بلکہ میں نے کئی لوگوں کو مار مار کر درست کر دیا ہے زبال پزر معاشرے میں ایسے گردار پیدا ہو جاتے ہیں آج بھی ایسے گردار موجود ہیں سرشارن مبالغہ آمیز مزاہ میں خوجی کو ایک نہایت دلچسپ گردار بنا دیا ہے اب اسی اقتباس پر ہمیں ان سوالات کے جوابات لکھنے ہوں گے تو دیکھتے ہیں ان کی جوابات کس طرح لکھنے ہیں سب سے پہلے ہیں یہ سبق کس ناول سے لیا گیا ہے تو اس کا جواب یہ لکھنا ہوگا یہ سبق مشہور ناول فسانہ آزاد سے لیا گیا ہے نمبر دو ناول کے کونسے گردار بہت مشہور ہے تو اس کا جواب ہے خوجی اور آزاد اس ناول کے مشہور گردار ہیں نمبر تین معنی لکھئے زندہ جعوید تصویر کشی مار مار کر درست کرنا زوال پزیر تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا سب سے پہلے زندہ جعوید کے معنی ہے ہمیشہ کے لئے زندہ رہنے والا نمبر دو تصویر کشی تو اس کے معنی لکھنے ہوں گے تصویر کھینچنا نمبر تین مار مار کر درست کرنا تو اس کے معنی لکھنے ہوں گے مار بیٹ کر سیدھا کرنا مراد صحیح راستے پر لانا اور نمبر چار ہے زوال پزیر تو اس کے معنی لکھنے ہوں گے گھٹنے والا کم ہونے والا اسی کا نمبر چار ہے خوجی کی گردار کی خاصیت کیا ہے تو اس کا جواب ہے خوجی ایک شیخی بکھرنے والا اور ہماقتے کرنے والا شخص ہیں نمبر پانچ خوجی جیسے کردار کس معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں تو اس کا جواب ہے خوجی جیسے کردار زوال پزیر معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں اب اگلا ہے زور قلم ایک رات عجیب واقعہ پیش آیا سبق کے اس جملے کے آگے ایسا کوئی عجیب یا مزیدار واقعہ دس سطروں میں لکھئے جو آپ کے ساتھ غزرہ ہو یہ جو ہے آزادہ نا جواب اولا سوال ہے تو اس لئے اس کا جواب آپ لوگوں کو ہی لکھنا ہوگا صرف دس سطروں میں جواب لکھنا ہوگا اس کی شروعات ایک رات عجیب واقعہ پیش آیا اس طرح سے کرنی ہوگی اور آگے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی واقعہ اگر رات کے وقت پیش آیا ہوگا تو اس واقعے کو یہاں پر آپ لوگوں کو مزیدار انداز میں بیان کرنا ہوگا تو اس طرح سے اس سبق کے تمام سوالات کے جوابات آپ لوگوں کو لکھنے ہوگے امید ہے تمام سوالات کے جوابات آپ لوگوں کو سمجھ میں آتے ہوگے اگلی ویڈے میں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی